اکلیش یادب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو سپنے دکھا رہے ہیں کہ انویسمنٹ آ رہا ہے آخر کار انویسمنٹ اگر آ رہا ہے تو جا کھا رہا ہے اتفدیس میں تو کوئی انویسمنٹ دکھائی نہیں دے رہا اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے آہاں ڈیزل پیکٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں سو نمبر ایسا بن گیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کار مہنگائی جا کھا رہی ہے اور یاد رکھئے جس سمیت تیل کی قیمت بڑھتی ہے ڈیزل پیکٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اپنے آپ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور سرکار یہ منافع لے کر کے آخر کار منافع کا پیسہ لے کہاں جا رہے ہیں یہ جو منافع ہو رہا ہے ڈیزل پیکٹرول سے جو لگاتار ٹیکس بڑھے ہوئے ہیں قیمتیں بڑی ہوئے ہیں جو سرکار کے کھجانے میں پیسہ جا رہا ہے کہنے کو وہ کہیں گے کہ کمپنیاں ہیں لیکن آخر کار کھجانہ تو سرکار کے پاس جمع ہو رہا ہے ہمارے کسانوں کو ملنی گا دھان 911 روپے میں خرد گیا مکہ کی کوئی قیمت نہیں ملی آلو ابھی آ رہا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے یوریا مہنگی خاد مہنگی جرورت کے ساتھ سمان مہنگا تو آخر کار سرکار اس منافع کو لے کرنا جا رہی ہے اور پھر ارد ورستہ کہا کہ ہم 5 کلین ڈالر اکانومی کی کریں گے آخر کار کہاں ہے وہ ہر چیز بیچی جا رہی ہے اور یاد رکھنا جب بیچی جائے گی چیزیں تو جو سمیدان ہمیں ادھکار دیتا ہے ان سمیدان کے ادھکاروں کو بھی سرکار چھین رہی ہے اگر ہر چیز پرائیویٹ ہو جائے گی تو جو سمیدان نے ہمیں ادھکار دیا ہے نوکری کا وہ آخر کار نوکری روزکار کہاں ملے گا ہمیں اور پھر ڈلی کی سرکار کہتی تھی ہم 5 کلین ڈالر اکانومی کی بنا لیں گے انہی کی نگل کرتے کرتے اترابدیش کی سرکار بولنے لگے ہم 1 کلین ڈالر اکانومی بنائیں گے اب بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اترابدیش کی جنتہ دیکھے گی کہ آخر کار یہ جو سپنا دکھایا تھا اترابدیش کو 1 کلین ڈالر اکانومی کا اس سپنے کو بجٹ کے مارجن سے کتنا پورا کر رہے ہیں اور اتنا افمان کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا جتنا بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہے ہیں چاہے ہمارے کسان بھائی ہوں گریب ہوں مزدور ہوں نوجوان ہوں مسام بھائی ہوں ہر ایک کو سرکار افمانت کر رہے ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کو افمانت کر رہے ہیں اسی آمدولن میں جو لوگ نکل کر کے آئے دس ہزار سے زیادہ کار کرتا ہے اترابدیش سماجوادی ان کے اوپر جھوٹے مقدمے لگیں فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر